اور پھر وہ وقت بھی یاد کرو اور وہ کس طرح یاد کرو اس کی مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کہ جب تمہاری ماں نو مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا کے سنبھالتی رہی اب آپ کہیں میں تو ماں کے پیٹ میں تھا مجھے کیا پتا اس پر کیا بیٹھتا تھا بھئی جب آپ کے بچے آپ کے بیوی کے پیٹ میں نو مہینہ رہتے ہیں تو وہ تو ہر روز دیکھتے ہو نا کہ کیا بیٹھتا ہے تو اسی پر کیاس کر لو تو جس پروسس سے آپ کی بیوی گزر رہی ہے اسی پروسس سے آپ کی والدہ گزری ہے تو اللہ رہی اللہ علیہ وسلم اس طرح متوجہ فرمایا حَمَلَتْ أُمَّهُ وَحَنًا عَلَى وَحَنًا وَفِصَالُهُ فِي آمَئِن پھر پیدائش کے بعد دو سال تک پھر اس نے دو سال کی عمر بتائی ہے کہ دو سال تک اس نے کس طرح دودھ پلایا کس طرح پرورش کی کہ دو سال کا عرصہ لیتا ہے بچہ تھوڑا زیادہ بولنے میں تیسرے سال میں جا کے تھوڑا ایکسپریس کرنے لگتا ہے جب بول نہیں سکتا تو وہ صرف رو کر چیخ پکار کے ذریعے ہی اپنا مطالبہ رکھتا ہے اور اس کی چیخ سن سن کر بھی بعض وقت کان تھک جاتے ہیں اور اس دو تین سال کی عمر میں سارا دن چیخ کون برداشت کرتا ہے اب ایمانداری سے کہیے باپ یا ماں میں نے تو بہت سے باپ ایسے دیکھے ہیں اور صبح و شام دیکھتا ہوں کہ بچہ جب رونے والا چیخنے والا ہوتا ہے پیدائش کے بعد تو باپ اپنا بستر دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ یہ تو ساری رات روتا ہے مجھے ڈسٹرڈ کرتا ہے تو شوہر بیوی سے فرماتا ہے کہ ساری رات تو اس کا خیال لکھ میں نے تو صبح جوپ پہ جانا ہے اور مجھے ڈسٹرڈ کرتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ماں کی طرف متوجہ کر دیا حَمَلَكْ أُمْهُ وَفِصَالُهُ فِي آمِنُ اس لیے کہ نہ باپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا باپ تو حامل نہیں ہوا عورت حاملہ ہوئی پریگننٹ ٹھولی تو باپ کو کیا پتا کہ نو مہینے کی کیفیات کیا ہوتی یہ تو اس سے پوچھو کہ کس طرح زندگی اور موت کے مرحلوں سے وہ ماں گزری اور کس طرح زندگی اور موت کے مرحلے سے آپ کی بیوی اور زوجہ گزرتی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کا نظام ہے کہ بچے ماں کے ہی پیٹ سے پیدا ہونے ہیں نظام قدرت ہے لیکن ایک آدھ بچہ کہیں باپ کے پیٹ سے بھی پیدا ہو جائے اگر ایسا قانون قدرت ہوتا کہ پہلا بچہ باپ کے پیٹ سے پیدا ہو اللہ تو قادرِ مطلق ہے وہ چاہتا تو سب کچھ کر دیتا ہے اور نو مہینے باپ پریگننٹ ہو کر بیٹے کو اٹھائے پھرتا باپ پھر گائنوکولجی وارڈ میں داخل ہوتا شوہر اور پھر دردِ زے کے ساتھ اس شوہر کے پیٹ سے بچے کی پیدائش اور مرادت ہوتی اور دو تین سال ایک بچہ باپ پالتا بیوی آزاد ہوتی اس کے بعد باپ تو سمجھاتی کہ دوسرا بیٹا یا بچہ پیدا کرنے کی خواہش ہے یا نہیں اب مرد کا کیا جاتا ہے مرد کی تو صرف ایک خواہش ہے کہ میں ایک بچہ اور چاہتا ہوں بس ایمان سے کہیے اللہ کے حضور ہمیں دیانتداری کے ساتھ معاملات کو سوچنا ہے مرد کی تو ایک لمحے کی خواہش ہے کہ مجھے ایک بچہ اور چاہیے پھر اس کے بعد آ گیا ایک بچہ اور چاہیے چھے بیٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ کی بیوی نے یک طرفہ تو پیدا نہیں کر لی اگر چھے بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اس میں اس کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے کبھی میڈیکل پوائنٹ ابھی اسے سوچیں تو آپ کے جین کمزور ہیں اس بیچاری کا کیا قصور ہے ماں کی طرف سے بھی کروموسومز آتے ہیں بیوی کی طرف سے اور شوہر کے طرف سے بھی کروموسومز آتے ہیں پچاس پرسنٹ اس کے پچاس پرسنٹ اس کے یہی میڈیکل سائنس اور ایمبریالو جی نے بات بتائی اور قربان جائیں یہی بات پندرہ سو سال قبر تاجدار کائنات نے بتا دی تھی جب یہودیوں نے آکے پوچھا کہ بیٹا کیسے پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کیسے پیدا ہوتی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر شوہر کا پانی غالب آ جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے اگر بیوی کا غالب آ جائے تو بیٹی پیدا ہوتی جس کو ماں المرعہ کہ کر آقا علیہ السلام نے پندرہ سبیاں پہلے بیان کیا تھا وہ آج جنیٹک سائنس نے پندرہ سو سال کے بعد قولِ مصطفیٰ کی تعیید کر دی تو اگر چھ بیٹیاں ہو گئیں تو بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو شوہر صاحب آپ کا اپنا نقص ہے کہ آپ کے جین کمزور ہیں کہ وہ غالب نہیں آ پا رہے اور بیٹا نہیں بن رہا مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جم تک بیٹا نہیں ہوگا میں نے بچے کرتے ہی چلے جانا ہے قربانی دیکھی اس خاتون کی کہ شوہر کی خواہش کے پیش نظر ہاں عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے بیٹا اس کی بھی ہوتی ہے مگر کتنی بڑی قربانی دیتی ہے تو ساتوہ بیٹا ہو گیا یا نوہ بیٹا ہو گیا اور میں ایک ایسے عالم دین کو جانتا ہوں جو بہت بڑے نام پر عالم دین تھے اور آپ سارے ان کے اسم گرامی سے واقف ہیں نام نہیں لوں گا اب وہ دنیا میں نہیں رہے وفات پاس چونکہ اللہ ان کے درجات بلند کرے مگر یہ بات آپ کے نالج میں نہیں ہوگی اور وہ کراچی کے تھے ایک ہی زوجہ سے ان کے چوبیس بیٹے تھے اب آپ بتائیے ان کی زوجہ نے کیا قصور کیا تھا کیا گناہ کیا تھا چوبیس بیٹے ایک ہی زوجہ سے میرا کہنے کا مقصد ہی ہے کہ شوہر کی ایک خواہش ہے اور اس کی ایک لمحے کی خواہش کے نتیجے میں اس خاتون کے نو مہینے کی تکلیف اور عضیت برداشت کرنے کی قربانی ہے اس کی طرف اللہ رب العزت نے متوجہ فرمایا اجمالی بات کی وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْ مجمل اور ہم نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا بات کر کے پھر ایمفیسائز کر دیا ارتقاض کر دیا ماں پر آکا یعنی بیوی پر وہ جو ماں ہے کسی کی وہ اس وقت شوہر کی بیوی تھی اولاد کی ماں ہے اور شوہر کی حَمَلَتْهُ اُمَّهُ وَحَنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي آمَيْن یہ ماں کے اوپر پورا ارتقاض کر کے پھر فرمایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ تو مرک میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر مگر اس میں علت تخصیص اس بیوی کی اور ماں جو بنتی ہے اس کی قربانی پر متوجہ کیا اور دونوں پیریڈ بیان کیے اس کی پریگننسی کا پیریڈ نو مہینے کا وہ تکلیفیں اور مسائب و آلام بھی اور تولف سے لے کے ابتدائی دو تین سال کا عرصہ ان مسائب و آلام کو بھی بیان کیا جن مشکلات میں سے وہ گزرتی ہیں یہ تو والدین کے باپ میں قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ کا تذکرہ کر دیا مجید کی کچھ آیات کریمہ کا